بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رشتہ دار جن سے پردہ کرنا فرض ہے اجنبی مرد چچا ذات پھپی ذات مامو ذات خالہ ذات یہ وہ دیور جیٹ بھائی سن لو محرماتِ عبدیہ جن سے ہمیشہ ہمیشہ نکاح حرام ہے ان سے پردہ نہیں باپ بھائی بیٹا بطیجہ بانجہ چچا مامو دادا نانا پردانا پردادا بھی پوتا نوازہ پوتے کی اولاد نوازے کی اولاد اب سببی عرمت کیا ہے دو بہنوں سے بیک وقت نکاح نہیں کر سکتا چاچی چاچے کے نکاح میں نکاح نہیں کر سکتا مامی مامے کے نکاح میں نکاح نہیں کر سکتا ان سے پردہ ہے ان سے پردہ ہے اب دیور دیور یہ بڑا بے تکلف رشتہ ہے بابی بڑے زومہ نے جملے کہتی ہے دیور بھی بڑا فری ہو کہ اس کی چولی میں بیٹھتا ہے اس لئے اللہ کی نبی نے اس کو موت قرار دیا ہے اور ہمارے معاشرے میں گھروں کی اندر جو جنسی اختلاعات ہیں اس کی ابتداد دیور جیڑ سے ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا اب اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسے علاوات ہیں یہ مسائل تو پرانے ہو گئے ہیں اب تو کئی دیوس باپ اور بھائی ایسے ہیں جو اپنی محرمات سے جنسی چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اللہ ایسے خبیصوں کو ہم سے دور لے جائے موجودہ دور میں ہم مختلف فتنوں کا شکار ہیں فتنے دو طرح کی ہوتے ہیں ایک انسان کے گناہوں کے اثرات اور نتائج اور دوسرے گریلو اور معشرتی فتنے کسی دوست کی طرف سے آپ پر فتنہ آ گیا ہمسائی کی طرف سے آ گیا گھر کے افراد کی طرف سے آ گیا محلے کے افراد کی طرف سے آ گیا اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی جانی مالی اندرونی بیرونی فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھیں ان فتنوں میں سے زیادہ تر فتنوں کا شکار ہم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے روح گردانی کر کے مو موڑ کے لا علمی سے ہٹ درمی سے یا بغاوت سے اب انہی چیزوں میں ایک بات شامل ہے خوابوں کی تعبیر نبی علیہ السلام نے فرمایا لم يبقى من النبوت الا المبشرات اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے لیکن جو اچھے خواب ہیں وہ باقی رکھیں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی رہنمائی ایک شیطان کی طرف سے پریشانی اور ایک روز مرہ کے معمولات خواب میں دیکھنا یہ دماغی جو کمزوری ہے دماغی کمزوری اس کی وجہ سے ہے اب آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہو کہ میرے دماغ پر شیطان کا تسلط ہے تو آپ کو شیطانی حلم خواب آئیں گے جن میں احتلام بھی شامل ہے کہ انسان خواب کے اندر کسی سے جنسی عمل کی کوشش کرتا ہے اور احتلام ہو جاتا ہے حلم یہ بھی ان میں شامل ہے اور بھی اس کے علاوہ شیطان انسان کے ذین کو آساب کو غم والا کرتا ہے تو جب خوابیں آئیں جو خوابوں کے ماہر علماء ہیں ان سے تعبیر حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری کیا رہنمائی کرنا چاہتے ہیں اب ہمارے معاشرے میں اکثر جو لوگوں کو خوابیں آتی ہیں ان میں کتہ سام بچھو شیر پانی بارش کیچڑ دانتوں کا ہلنا گرنا چھت کا گرنا تو یہ اللہ تبارکہ وتعالی جلہ وعلا اس کی طرف سے رہنمائی اپنے بندوں کو اور خوابوں کے ذریعہ آپ یہ رہنمائی لے کر فتنوں سے بچ سکتے ہیں ہمیں خوابیں آتی ہیں ہم تعبیر لیتے نہیں ہیں پھر آنے والے دنوں میں وہ فتنیں جو ہیں وہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں نگل جاتے ہیں کھا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یہ سوال ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا ہے کسی سے زنا کرتے اعوذ باللہ انکون من الجاہلین اگر تو آپ کا بھائی دیندار ہے تو وہ کسی فتنے کا شکار ہوگا جس سے اس کی عزت جاتی رہ گی یہ بات دین میں رکھنا آپ اپنے بھائی کو خبردار کریں اور کئی دفعہ ایسی انسان کے اندر خواشات ہوتی ہیں تو یہ خواشات خواب میں اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی نظر آتی ہیں اور آپ میں اگر ایسی کوئی کتائی ہے وہ عمل کی ہو یا سوچ فکر کی یا دیکھنے کی تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور پکی سچی توبہ کریں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاؤں میں سراخ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ خون بہنے لگا ہے پاؤں میں مرض دیکھنا یہ معیشت کی تنگی ہے کاروبار کی تنگی ہے آپ کسر سے استغفار کریں استغفراللہ وعطوباللہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا بلک پڑھیں صلح رحمی کریں ماں باپ بہن بائیوں سے صلح رحمی نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ پسند کرتے ہیں اس کی عمر برکت والی ہو زیادہ ہو رزق میں برکت ہو تو ماں باپ بہن بائیوں سے اس نے سلوک کریں صلح رحمی کریں خواب میں مردہ کا گوشت کھانا یہ جس بندے نے خواب دیکھا اس کو غیبتے کرنے کی عادت ہے وہ پھپے کٹن ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مردہ بھائی کا وہ جس کا دیکھتا ہے نا کہ خواب میں اس نے گوشت کھایا ہے تو اس کی غیبتے کرتا ہے اس کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے اور اگر خواب میں مردہ مسمہ معلوم نہیں ہے کوئی اور ہے تو اس کو عادت ہے لڑائی بجائی کرنے کی ادھر سے ادھر بات کرنے کی اس سے بچے موسیقی 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 موسیقی